اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو علی بھائی پچھلے چند مہینوں سے علماء سو باغل ہو گئے ہیں آہ واقعی واقعی یہ آٹھ سے باغل نہیں ہے یہ میشہ سے باغل ہے اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی میرے ساتھ موجود ہیں موہد اللہ سمہ موہد اللہ بڑی اچھی طرح سنا ہوا ہے واقعی بھی ہیں اور آپ نے جو دباچے کے اندر بات کی ہے کہ 26 نومبر کو آمنے سامنے ایک مقالمہ یا منادرہ ہوگا تو آج میری بات بھی یاد رکھ لیں وہ بھی اپنی بڑی کرامات بیان کرتا ہے میری بھی کرامت لکھ لیں مرزا مر تو سکتا ہے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا اچھا کوئی بات کرو سامنے بٹھا دو یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے وجہ اب آپ خود بتائیں اس کی کیا وجہ ہے آنکرز کے سامنے بیٹھ جاتا ہے یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کسی عالم دین کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا آپ اس سے بوچھیں میں نے تو اس کو یہ بڑے عرصہ پہلے اس کا نام سجسٹ کیا تھا وہ مناظرے سے فرار ہے مقالمے سے فرار ہے اچھا جو بندہ مناظرے مقالمے سے فرار ہو قرآن و حدیث میں اس کا ایک لاحی عمل موجود ہے وہ کیا ہے عبدالباسد بھائی مباحلہ مباحلہ وہ مباحلے سے بھی فرار ہے مباحلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے جب اس کو مباحلے کا چیلنج کیا قرآن و حدیث میں یہ ہے ہاں ہاں مباحلے کے گعیت قرآن پاک میں قرآن پاک میں مباحلے گعیت ہے مباحلہ حدیث مباحلہ موجود ہے پھر ان میں اتنا حصلہ نہیں ہے یہ ننگے سر والی سرکار کہ یہ یہ آیت مباحلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریف صحیح مسلم سے بیان کر سکے جب اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو مقالمے یا مناظرے کے لیے ہمارے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو ہم مباحلہ کر لیتے ہیں تو اس نے جواب میں کہا مباحلہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا وہاں تک محدود تھا یعنی اپنے لیے صرف کوئی نہ کوئی پوائنٹ ڈونڈتا ہے بھاگنے کے لیے نعوذ باللہ اندازہ کرو یہ ان لوگوں کا لیول ہے مناظرے کے ہنیف قرآشی صاحب نے ہدھ کچھ جیکٹ پہن کیا نہیں ہے ہنیف قرآشی صاحب اگرچہ وہ میرے مسلک کے نمائندہ نہیں ہیں لیکن یہ ان کا سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتا تمہیں کسے پتا چلا تمہیں کسے پتا چلا یہ اچھا تکبر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے ہاں واقعی واقعی تیرے پاس علم نہیں ہے اور اس کو تکبر ہے علم کا نہیں ان کے پاس دیکھیں کچھ تو ہے مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب پہ دو ملین سے اوپر کیسے ہوگے سبسکرائب ہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کے پاس ایک فن ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک نہیں انجینئر صاحب کی دو اچھی باتیں کوئی بتا دے مجھے تو انجینئر صاحب میں ظاہر کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی کہ کذاب ہے دجال ہے یہ جاہل اور گمرہ انسان سالے دوب علامہ امین شہیدی متنادے شخصیت انجینئر محمد علی مرزا جاہل اور جن جائلوں کا حال ہو کے معاذ اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہوں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہ ہمیں کہیں گے اربینی آتی نہ سہے تو